اسلام علیکم کانوں میں وکس ڈالنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسالوں سے ریلیٹڈ اگر آپ کے گھر میں مسالے آتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ ایک زبردست سا حیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیلے کے پھینکے چھانے کے بعد چھلکوں پر ویسلین لگانے سے میں کیا فائدہ ہوگا نیل پینٹ پر چینی ڈاک اکستان سے آپ اپنے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں آج سے پریشر کوکر کی ربٹ کبھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو نئی پریشر کوکر کی ربٹ خریدنی پڑے گی شروع کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلی ٹپ جو میں اپنے بہنوائی کا ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ پریشر کوکر سے ریلیٹڈ ہے پریشر کوکر کا گھر جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتا ہے تھوڑے عرصے جب ہم پریشر کوکر کو یوز کرتے ہیں تو اس کی جو ربٹ ہے یہ بہت پریشان کرتی ہے زیادہ یوز میں رہنے کے وجہ سے پریشر کوکر کی ربٹ اسطstairs notch ہو جاتی ہے پھیل سی جاتی ہے اور اکثر یہ پریشر کوکر کی ربٹ اس طرح سے پھٹ جاتی ہے جس کی اسی پریشر کوکر میں گیس نہیں بھرتی اسے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو پریشر کوکر کی ربٹ خراب ہونے کیسے اس سے بڑی وجہ کیا ہے کیوں خراب ہوتی ہے اور آج سے آپ کے پریشر کوکر کی ربٹ خراب نہیں ہوگی اگر آپ ان چند احتیاطی تطبیر پر عمل کر لیں گے چلتے ٹپ نمبر ون کی طرف تو یہاں پر دیکھیں جی پریشر کوکر کے اندر یہاں پر تین قسم کے نٹس دیے ہوتے ہیں اصل میں جب یہ لوس ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے پریشر کوکر کی ربٹ بار بار ہماری خراب ہوتی ہے تو آپ چیک کر کے ان کو ٹائٹ کر لیا کریں دیکھیں یہ اوپر سے بھی ٹائٹ ہوتے ہیں یا نیچے سے بھی ٹائٹ ہوتے ہیں اچھی طرح سے یہ ٹائٹ ہونے چاہیے گیس بھی اچھی بڑھتی ہے ربٹ بھی خراب نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ککر بھی نہیں پھڑتا یہاں میرا پریشر کوکر کے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو نٹس لگے ہیں وہ دوسری ہیں لیکن بعض پریشر کوکر کے نٹ ٹائٹ ہونے والی نٹ ہوتے ہیں تو اگر وہ والڈ نٹ ہے تو آپ انہیں یہاں سے بھی ٹائٹ کر لیں تیسی بڑی بجائی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پریشر کوکر کے یہ چھوٹے چھوٹے سے ہول ہیں اکثر جب ہم پریشر کوکر کے یہاں پر ہول ہوتے ہیں تو اکثر جب ہم دالے مگرہ بناتے ہیں تو ان کی اندر کچھ درات پھس جاتے ہیں تو یوز کرنے کے بعد یا جب آپ اسے واش کریں تو کسی سیفٹی پین وغیرہ سے آپ اس طرح سے اس کے اندر ایک بار مار لیا کریں تاکہ کوئی چیز یا کوئی گند وغیرہ پھسا ہو تو وہ نکل جائے تاکہ اچھے سے جو ہے گیس جو ہے وہ باہر کی طرف نکل سکے اس طرح سے جو آپ کی ربٹ ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی اور اس کی لونگ لائف بڑھ جاتی ہے نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں تو پریشر کوکر کی ربٹ کی لونگ لائف کو آپ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ پریشر کوکر کو یوز کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس کی ربٹ کو نکال لینے ہیں ٹھیک ہے جیسے پریشر کوکر کی ربٹ جیسے ہی آپ کوکر کو اتاریں گے نکال کر آپ نے فریزر میں رکھنی ہے اس سے جو یہ گرم ہوئی بھی ہوتی ہے اور گرم ہوگی کیونکہ ربٹ آپ کو پتہ ہے پھیلتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوز بھی ہو جاتی ہے اور جلدی پھٹ بھی جاتی ہے اور جب ہم نیکسٹ ٹپ کوکر لگاتے ہیں تو یہ ہمارے کوکر میں فٹ نہیں آتی یہ ڈیلیس ہی ہو جاتی ہے تو آپ یوز کرنے کے بعد اگر فوراً سے اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہ واپس سے سیٹ ہو جائے گی یہ پھیلے گی نہیں اور اس کی لونگ لائف بڑھ جائے گی چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ اور نیکسٹ آئیڈی کی طرف تو اس کوکر کو پھٹنے سے بچانے کے لیے اور اوپر دالیں بغیرہ نہ آئیں اور باہر کا آئی ایریہ کو گندہ نہ کریں تو اس کے لیے آپ جب بھی پریشر کوکر کا یوز کریں تو آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئی لے کر اس کے اندر والی ایریہ پر لگا دینا ہے ایسے دالیں بغیرہ جو ہیں وہ باہر کی طرف نہیں آتی نہ پانی آتا ہے اور نہ ہی دالیں گرتی ہیں اور آپ کا کوکر سیف ہو جاتا ہے چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ اور نیکسٹ آئیڈی کی طرف یہاں میں نے ایک ماربل کا چھوٹا سا پیس لے لیا ایک سے جب ہم خواتین ہوتی ہیں تو ہم نیل پینٹ بغیرہ لگاتی ہیں تو نیل پینٹ یا تو گر جائے یا ہمارے آس سے ذرا سے بھیل جائے یہ میرل وغیرہ پر لگ جائے یا کسی چیز پر لگ جائے جیسے شیشے وغیرہ ہوگئے تو ان سے اتارنا اس کو کافی مشکل ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس نیل ریموور نہ ہو تو پھر اس کو ریموو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت ہی آسان سا حال آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے آپ نے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے اگر آپ کے پاس نیل ریموور نہ ہو تب ہی آپ یہ چیز سے ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد آپ نے کاغذ کا ٹکڑا لے رہی ہے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے ساتھ چینی کے اوپ کو اس طرح سے نیل ریموور کے اوپر آپ نے رپ کرتے جانا ہے اس سے جتنی بھی ہماری نیل پینٹ ہوگی وہ ساری چینی اور کاغذ کے ساتھ لگ جائے گی اور ایریا بغیر نیل ریموور کے بھی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکس آئی ڈی کی تب بہت معمولی سا آئی ڈیا ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوگا تو ان طرح کے بند وغیرہ ہم سب ہی لاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہاف اگر یوز ہوا ہے تو باقی کھلا رہتا ہے اگر یہ کھلا رہے گا تو اس کے اندر ایر چلے جائے گی اور بند اندر ہمارے فریش نہیں رہ دے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایر ٹائٹ کر لینا اس کے بعد کوئی روبر بینڈ لے کے اس کے اوپر لگا لیں یہاں پر کچھ اٹکنی لگا لیں اور اس کو ایر ٹائٹ کر دیتے ہیں چل دیتے ہیں نیکس ٹیپ کے طرح تو جب بھی آپ بریڈ یا بند خریدیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کیلے کھانے کے بعد ہم اس کا چھلکہ پھینک دیتے ہیں کیلے کے چھلکے کے بہت سارے فائدے ہیں آج ایک یوز اس کا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر آپ نے کیلے کا چھلکہ لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے کھائے کے چھلکے کو آپ نے تھوڑی سی ویزلین لگا لینی ہے ویزلین لگانے کے بعد میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں کیلے کا یہ چھلکہ اور ویزلین ہمارے لیے کیا کمال کرنے والی ہے تو کیلے کے چھلکے اور اس ویزلین کے مدد سے آپ اپنے پرانے اور گندے جوتوں کو بہت اچھی طرح سے چمکا سکتے ہیں کیلے میں بہت تیز اصید ہوتا ہے اور یہ صفائی کا کام بہت اچھے سے کرتا ہے آپ نے پورے شوس پر اچھی طرح سے پہلے اس کیلے کے چھلکے کو اور ویزلین کو رپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نارمل کپڑا اور شو والا برش لے کے اس سے اس کو ہم صاف کریں گے تو یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس برش نہیں ہیں آپ باہر کہیں اور اپنے جوتے چمکانا چاہتے ہیں تو اس طرح کیلے کے چھلکے کے مدد سے یا پالش وغیرہ باسکات نہیں ہوتی تو کپڑے کے مدد سے بھی آپ اپنے جوتوں کو بہت اچھی طرح صاف نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہیں تو جوتے کو اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا تو لگ رہا ہے بلکل پالش ہوا ہوا جوتا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سسکرائب بھی کیا کریں چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکسٹ آئیڈی کی طرح تو سردیوں میں ہو یا اس طرح بھی ہم نا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ڈرائی فروٹ وغیرہ لاتے ہیں باسکات تو ہم انہیں بھرنیوں اور جار میں بھر لیتے ہیں اور باسکات اسی طرح سے پیکٹس میں رہتے ہیں اور جب ہم انہیں یوز کرتے ہیں یا پیکٹ کھولتے ہیں تو اگر یہ کھولے رہے تو ان کے اندر نمی وغیرہ چلی جاتی ہے جس سے یہ ڈرائی فروٹ اس طرح کے فریش نہیں رہتے خستانی رہتے تو اگر آپ انہیں جار یا بھرنی میں نہیں بھر رہے تو آپ کس طرح سے ایک ساتھ کئی سارے پیکٹ کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میرے پاس دو پیکٹ ہے اگر آپ کے پاس چار ہیں پانچ ہے چھے ہیں یا اس سے زیادہ پیکٹ بھی ہیں تو بھی آپ انہیں بہت آسانی سے ایزیلی بینہ برنی اور جار کے سیف کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ان پیکٹ کو کٹھا کر لیا ہے اس کے بعد ایک چٹکنی لے دی اور چٹکنی کو میں اس کے اوپر لگا دوں گی یہ اب ہمارے ائر ٹائٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ائر نہیں جائے گیا یہ پیکٹ بھی ہمارے سیف ہو گئے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ اور نیکس راڑی کی طرف تو ہم لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے مسالہ جات بغیرہ آتے رہتے ہیں بہت ہم نا ہاف مسالہ کو یوز کرتے ہیں اور باقی بچہ وہ مسالہ نا ہمیں سیزر سے یوں لپیٹ سے رکھ دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کا یاد نہیں رہتا اور اس طرح سے ان کے اندر نمی بغیرہ گھوس جاتی ہے اگر آپ کا تھوڑا سا مسالہ بچ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک جھاڑ لے لینا ہے اس کے اندر آپ اپنے اس مسالے کو ایڈ کر لیں آپ سب سے بڑی دکت جو پریشانی ہمیں آتی ہے کہ ہم نے مسالہ تو رکھ دیا لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسالہ ہمارا کس چیز کا ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے تو جب بھی آپ اس طرح مسالہ بغیرہ لے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے سیف کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں اس کے اوپر سے آپ نے اس کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں نیچے دیکھیں اس کے دی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ آپ چاہیں تو اس ایکسپائری ڈیٹ کو یہاں سے کاٹ سکتے ہیں یا پھر آپ میرے والا کام کر سکتے ہیں آپ ایکسپائری ڈیٹ کو اسی چھوٹے سے جو آپ نے حصہ کاٹا اس پر لکھ لیں تو یہاں پر میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ لوں گی ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے آپ چیزوں کو بہت آسانی سے سیف کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس طرح سے پین سے یا کسی چیز کی مدد سے اس کے ایکسپائری ڈیٹ لکھ لیں اور اس کو آپ چاہیں تو دو طریقے سے یا تو آپ اس بریانی کے جو مسالہ ہے اس کے اندر ڈال دیں یا پھر آپ کسی ٹیپ کے مدد سے اس کے ڈھکن پر بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جب بس کو نکالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مسالہ جو ہے کس چیز کا ہے اور اس کی ایک سپاری ڈیٹ کیا ہے چلتے نیکس ٹیپ اور نیکس آئیڈیا کی طرف تو دیکھیں وکس ہم سب لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے میں وکس کا ایک زبردستہ استعمال آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ آپ کے لائف کو کافی آسان کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی کارٹن یا روح اس پر آپ نے وکس لگا لینا ہے میں نے اس ٹائم اس پر وکس وغیرہ نہیں لگائی اور میں نے موڈل کے طور پر یہاں پر اپنی بیٹی کو رکھا ہے تو اب میں آپ کو اس کا یوس اور فائدہ بھی بتا دوں گی اکثر ایسا ہوتا ہے رات کے وقت ہمارے کان میں درد ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا میڈسنس نہیں ہوتی تو ہم دیسی جگار کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرح کہ یہ دیسی طریقہ ہے جس سے آپ کے کان کا درد فوراں سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو رام اور راحت ملے گی ٹھیک ہے جی آپ نے اس روحی اور کارٹن کے اوپر وکس لگا لینا ہے اور یہ جو کان ہے یہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے لگا کر اس کو کان کے اندر والی سائیڈ پر اس طرح سے روحی کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کام رات کے وقت کرنا ہے اور بچوں کے ساتھ آپ نے یہ کام نہیں کرنا وکس کے گھرماہٹ سے اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اس سے آپ کے کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ اس ٹپ کو ضرور سے ٹرائے کریں اس ٹپ کو آپ نے بچوں پر ٹرائے نہیں کرنا بڑوں پر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا امید ہے آج کی ٹپس این ٹرکس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اچھی لگی ہوں گی ٹپس این ٹرکس لگی ہیں تو لائک شیئر کمیٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا جزاک اللہ